بہت شکریہ میرے کرم فرما اور اس اجلاح کے صدر محمد محمود صاحب میرے ساتھی نتبانزر صاحب سامنے بیٹھے میرے ساتھی پردیز احمد صاحب میرے سہر میڈم اتبر صاحب ریاضی میرے ساتھی دکٹر ایشاد صاحب دکٹر زفر گنزاد صاحب اور تمام طلبہ و طالبات پہنے تو میں سیٹو ڈی امٹی کے اور بابے اختیار کو نوارکباد دیتا ہوں کہ اتنے اچھے موضوع پر ہی سمینار ملقب کیا جا رہا ہے اور نہایت کم بجٹ میں ملقب کیا جا رہا ہے تو اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے اور موضوع بہت اچھا ہے تین چار دن پہلے ریکٹر صاحب سے میری ملاقات ہیتے ہیں ہم نے کہا میرے پاس وقت نہیں ہے اتنی جلدی کیسے مقالہ لکھوں تو انہوں نے کہا ہے کہ بھئی دس وارہ میرت میں آپ اپنی بات سب لیئے تو میں افثانی کی تدریس کے حوالے سے جو کچھ میرے ذہن میں ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں سب سے پہلے افثانی کی تدریس کے ذمین میں ہمیں یہ طلبہ کو بتانا ہوتا ہے کہ عدب کا مقصد کیا ہے عدب دراصل مسررق سے یعنی حض سے شروع ہوتا ہے اور اس کا اختتام بصیرت پر ہوتا ہے ہم جو کچھ پڑھتے ہیں شروع میں ہم اسے محضوظ ہوتے ہیں کوئی افثانہ ہو یا کوئی نظم ہو یا کوئی نوبل ہو ہم وقت گزاری کے لئے اس کو پڑھتے ہیں لیکن جب اس کا اختتام ہوتا ہے وہ ہمیں ایک وزن دیتا ہے ایک بصیرت دیتا ہے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک تلیقہ عطا کرتا ہے یہ عدب کا سب سے اہم پہلوم ہے کہ وہ ہمیں بصیرت عطا کرتا ہے افثانے کی تدریس کے ذمہ میں سب سے پہلے ہمیں بچوں کو یہ بتانا ہوتا ہے طالبات کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے آخر ہم عدب کیوں پڑھیں بہت سارے لوگ چائنز کی طرف جا رہے ہیں ٹیکنولوجی کی طرف جا رہے ہیں لیکن عدب کی اہمیت کبھی کم نہیں ہوگی اس لیے کہ عدب جو ہے وہ ہمیں عالی انسانی اقدار سے رشنات کراتا ہے یہ انسان جو مشین بنتا جا رہا ہے اس کو انسان بنائے رکھنے کے لیے عدب کا مطالعہ ضروری ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس کے لیے افثانے نوول یا شائری کا مطالعہ بہت ضروری ہے افثانے کی تدریس میں سب سے پہلے تو یہ ہمیں بتانا ہوتا ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے پھر ہمیں طالبہ کو اس دانی براقب کرنا ہوتا ہے کہ وہ اریجنل ٹیکسٹ پڑھیں جو بھی افثانے ہیں جو کورس میں داخل ہیں وہ بھی جو کورس میں داخل نہیں ہیں وہ بھی افثانے کی قرط پر ان کو مائل کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے اگر وہ خود دو چار افثانے پڑھیں گے تو ان کو شوق پیدا ہوگا پھر وہ پڑھتے چلے جائیں گے پھر ہم اب جیسے آج اگر کوئی کلاس ہمیں افثانے پڑھ لینی ہے تو ہم طالبہ کو بتا دیں ایک دن پہلے بتائیں کہ یہ افثانہ آپ پڑھ کے آئیں وہ افثانہ پڑھ کے آئیں پھر کلاس میں اس کی جو منتخب حصے ہیں ان کی ریڈنگ کرائی جائے اس کے بعد پھر افثانہ نگار انہی میں سے بات سے بات نکالے اور سب سے پہلے سٹیچر افثانہ نگار کے بارے میں بتائے کہ وہ کون ہیں کس احد سے ان کا تعلق ہے ان کے زمانے کے حالات کیا تھے پھر وہ کیا کسی رجحان یا تحریک سے وابیستہ تھے ان تمام ان کا نقطہ نظر کیا تھا زندگی کے تہیں ان کا نظریہ کیا تھا پھر افثانے پر آئیں افثانے کے بارے میں بتائیں کہ افثانے کا فن کیا ہے افثانے کا فن کی تعریف کریں پھر افثانے کی تعریف بتائیں اس کے بعد یہ بتائیں کہ افثانے کے اجزائے ترکیبی کیا کیا ہو سکتے ہیں اب ظاہر ہے افثانے کے اجزائے ترکیبی میں اہم جہاں فلوٹ ہے کردارنگاری ہے اسلوب ہے نقطہ نظر ہے یہ تمام چیزیں طالبہ کو بتائی جائیں فلوٹ کے ذمہ میں اس کو بتائے جائیں کہ فلوٹ کتنے قسم کو ہوتے ہیں پلوٹ کی تعریف کیا ہے اب جیسے پلوٹ کیلئے عام طور پر کہا جاتا ہے کہ قصے کی جو قصے کا جو ربط ہوتا ہے مختلف واقعات جو ہوتے ہیں ایک قصے کے ان کو ایک لڑی میں پیرو دینا یہ ہے اس کی پلوٹ کی خوبی یعنی مختلف واقعات کا مربوط بیان وہ پلوٹ ہے پلوٹ کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں سادہ پلوٹ ہوتا ہے پیشیدہ پلوٹ ہوتا ہے ان تمام پلوٹ کے جو قسمیں ہیں ان کے بارے میں طلبہ کو بتایا جائے پلوٹ کے بعد پھر کردار نگاری کے بارے میں بتایا جائے کہ اس افتانے میں اہم کردار کون کون سے ہیں کرداروں کی نوعیت کیا ہے وہ کس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں پھر کردار نگاری کے بارے میں بتانے کے بعد سے انہیں اسلوب کے بارے میں بتایا جائے کہ اس افتانے میں اسلوب کے حوالے سے کیا خصوصیات ملتی ہیں پھر اس میں اگر کہیں تشبیحات اشتہمال ہوئی ہیں اگر کوئی تلمی ہے یا اس طرح کی چیزیں ہیں تو ان کے یعنی سنائے و بدایا کا اگر استعمال ملتا ہے اس کے بارے ہم بتایا جائے اسلوب میں اردو افثانے کے حوالے سے جو بھی اسلوب ہمارے یہاں نظر آتے ہیں جو تین چار اہم اصالیب ہیں جیسے ایک منٹو کا اسلوب ہے جو واقعات کے حقیقی بیان پر اور زیادہ تراش خراش زبان کی تراش خراش تو زیادہ توجہ نہیں دیتا ہے لیکن دوسری طرف کرشنچندر کا اسلوب ہے جس میں رومانوی نصر کی خصوصیات ملتی ہیں الفاظ کے تراش خراش تو زیادہ توجہ دی جاتی ہے قراطلہ انہیدر کا اور قاضی عبدالسطر کا اسلوب ہے تو اس طرح کے مختلف اسالیب سے طلبہ کو واقف کرائے جائے پھر یہ بتایا جائے کہ یہ جو افثانہ ہم پہ رہے ہیں مثال کے طور پر اگر ہم پریمچند کا افثانہ کفن پہ رہے ہیں تو وہ اسلوب کی اس طرح کا ہے اس کی کیا خصوصیات ہیں ان تمام چیزوں سے واقف کرائے جائے پھر اس کا افثانے میں جو نقطہ نظر اُبھر کے آتا ہے سامنے افثانہ نگار کا اس کے حوالے سے بات کی جائے طلبہ سے پوچھا جائے کہ بھائی اس افثانے کو پہنے کے بعد آپ نے کیا نتیجہ آخر کیا آپ کے ذہن میں اس کا کیا انجام ہونا چاہیئے کیا یہ انجام فطری ہے ان تمام چیزوں کے حوالے سے طلبہ سے گفتگوز کی جائے اور پھر اس کو سمت کیا جائے آخر میں ان سے سوال پوچھا جائے اور آپ کے ذہن میں اس کے حوالے سے کیا سوالت ہو سکتے ہیں ان تمام امور پر باتیں کر رہے ہیں پھر یہ ہے کہ جو اس میں عالی انسانی اقدار جو پیش کی گئی ہیں جیسے مثال کا طور پر پھر ہم کفن کا ہی حوالہ دیتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ گھیسو اور مادھو آلو بھن بھن کے کھا رہے ہیں لیکن مادھو کی بیوی جو ہے گدھیہ درد زہر میں مختلع ہے پریشان ہے پچھاڑیں کھا رہی ہیں لیکن دونوں میں سے کوئی وہاں نہیں جانا چاہتا ہے باپ کہتا ہے کہ تو کیوں اتنا بے درد ہو گیا ہے اس کو لیکنے کیوں نہیں جاتا مادھو نہیں جانا چاہتا ہے یہ سمجھ رہا ہے کہ اگر میں وہاں گیا تو باپ آلو کھا جائے گا باپ اس لئے نہیں جانا چاہتا ہے کہ وہ اگر گیا تو بیٹا آلو کھا جائے گا تو وہ انسان کو جو بھوک جو اگلی بھوک ہے اس نے کس طرح اس کو جانور کی حد تک لا کے کھڑا کر دیا ہے وہ صرف اپنے بارے میں سوچ رہا ہے ایک بیوی اس کی وہ درد زہ میں مقتلع ہے زندگی اور موت کی کشم کشم مقتلع ہے لیکن دونوں میں سے کوئی وہاں جانے کیلئے تیار نہیں ہے یہ دراصل ایک سماج پر سوال کھڑا کرتا ہے افسانہ نگات کہ ہمارے سماج نے ایسے لوگوں کو جانور بننے پر مجبود کر دیا ہے تو یہ میرے ذہن میں کچھ چیزیں تھیں افسانے کی تدریس کے دن میں یہ ساری چیزیں بتائی جانے چاہیے طالبہ کو بہر شکریہ